آج کی ویڈیو میں میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا دو مشہور ویب سیٹس کے بارے میں ایک ہے آئی ایم ڈی بی اور ایک ہے روٹن ڈرمیٹو اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ کس بیسز پر کام کرتی ہیں اور آپ کو کس کو فالو کرنا چاہیے اگر آپ گوگل پر کوئی بھی مووی سرچ کرتے ہیں تو نیچے آپ کو تین ریٹنگز آرہی ہوتی ہیں ایک آتی ہے آئی ایم ڈی بی کی ایک آتی ہے روٹن ڈرمیٹو کی اور ایک آتی ہے میٹا کرٹک کی اب آپ کس کو فالو کرنا چاہتے ہیں یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو اگر آپ سب سے پہلے ہم آئی ایم ڈی بی کی بات کریں تو اگر ہم اس کا کرٹیکل پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو اس کا کرٹیکل پوائنٹ آف ویو تو کچھ آئی نہیں مثلا آپ ایک یوزر ہیں آپ کو ایک مووی اچھی لگی ہے تو آپ جا کر اس میں ریٹنگ دے سکتے ہیں آپ کو اس کے لئے چاہیے کیا آپ کو اس کے لئے یا تو آپ کے پاس ایک فیس بوک کا اکاؤنٹ ہو آپ اس کے ذریعے لاغن کر سکتے ہیں آئی ایم ڈی بی میں دوسرا یا آپ کے پاس ایک گوگل کا اکاؤنٹ ہو جو کہ سب کے پاس ہی ہوتا ہے تیسرا یا آپ کے پاس ایک ایمازون کا اکاؤنٹ ہو جس سے آپ لاغن کر سکتے ہیں اگر یہ تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس تو چوتھا آپ آئی ایم ڈی بی کا ایک اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں فری میں آپ اس اکاؤنٹ کو بنائیں اب لیٹس پوز آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنا لیا ہے آپ کسی بھی مووی کو ریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس مووی کو اوپن کریں آپ اس مووی پہ آپ کو ستاز نظر آئیں گے آپ اس میں سے اس کو جتنے مرضی سٹار دے دیں آپ نے چاہے وہ مووی دیکھی ہے یا نہیں دیکھی اب اس کا جو برا پوائنٹ یہ ہے آئی ایم ڈی بی کا کہ یہاں پر کوئی بھی آر کے ریویو دے سکتا ہے یہ ٹوٹلی یوزر بیس ریویو ہے کوئی کرٹیکل ریویو نہیں ہے اب یہاں پر یوزر تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں فین بوائز دوسرے ہوتے ہیں ہیٹرز اور تیسرے ہوتے ہیں کٹس یعنی کہ فین بوائز وہ ہوتے ہیں کہ ان کو چاہے مووی اچھی ہے یا بری ہے اگر ان کو وہ کریکٹر پسند ہے تو انہوں نے اس مووی کو اچھے ریویوز دینے ہیں مثلا اگر ایک کوئی بیٹمین کا فین بوائز ہے یعنی کہ وہ بیٹمین کو پسند کرتا ہے تو بیٹمین کی چاہے بری سے بری مووی آزے اس نے اس کو نائن سٹارز ٹین سٹارز ایٹ سٹار دے دینے ہیں اگر یہاں پر کچھ ہیٹرز بھی ہوتے ہیں ہیٹرز کا مطلب ہے کہ جیسے کوئی ڈریکٹر ہے انہیں وہ نہیں پسند چاہے وہ جتنی اچھی مرزی مووی بنا لے انہوں نے اس کو برے ریویوز دینے ہیں اور کچھ بچے ہوتے ہیں ان کا جو دل کیا انہوں نے اس کو ریویو دے لیا ایسے شوکیا طور پر اپنے ریویوز دیتے پھرتے ہیں تو یہ ٹوٹلی یوزر بیس ہے اس لیے اس کی جو اوثنٹیکیشن ہے وہ لوگ اتنی زیادہ نہیں مانتے اب اگر ہم اس کے اچھی پوائنٹ کی بات کریں کہ آئی ایم ڈی بی میں اچھا کیا ہے اگر آپ اس کے نام کی طرف دیکھیں تو اس میں ہے اس کا نام ہے آئی ایم ڈی بی جس کا مطلب ہے انٹرنیٹ مووی ڈیٹا بیس بیسیکلی یہ ریویو کے لیے تھی ہی نہیں اس کا مطلب تھا کہ یہاں پر ہر طرح کا آپ کو ڈیٹا مل سکتا ہے مثلا اگر آپ ویب سیٹ کھولیں تو آپ کو کوئی بھی مووی جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو کھولیں آپ کو یہاں پر اس کا ٹریلر مل جائے گا آپ کو پوری کاسپ مل جائے گی آپ کو سٹوری لائن مل جائے گی آپ کو ہر طرح کی ڈیٹیل کہ کتنا پیسہ کھویا اس نے کب ریلیز ہوئی کب کہاں ریلیز ہوئی ساری ڈیٹیل یہاں پر آپ کو مل جائے گی تو آئی ایم ڈی بی کا مقابلہ اس لحاظ سے تو کوئی بھی نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی ویب سائٹ میں اتنا ڈیٹا موجود نہیں ہے جتنا آئی ایم ڈی بی کے پاس ہے تو اس لحاظ سے تو کوئی میچ نہیں ہے آئی ایم ڈی بی کا لیکن اگر ہم کرٹیکل پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو اس کے آپ ریلائے نہیں کر سکتے کہ اگر آپ نے کوئی اس کے اوپر اچھی ریویز دیکھے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضروری مووی اچھی ہی ہوگی بری بھی ہو سکتی ہے صرف یوزر کے ریپینڈ کرتا ہے کہ یوزر نے اس کو کتنا دیا ہے اب اگر ہم دوسری ویب سائٹ کی بات کریں روٹن ٹومیٹوز اب روٹن ٹومیٹوز کے کرٹیکل پوائنٹ آف یو میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دو سو تین سو کرٹیکس ہائر کیے ہوئے ہیں اب وہاں پر یہ جو دو سو تین سو کرٹیک ہیں یہ موویز کے بارے میں جانتے ہیں یہ موویز پہلے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اپنا ریویو دیکھتے ہیں اور ان کا ریویو اوثنٹک ہوتا ہے مثلا یہ مووی دیکھ کر ان میں پلوٹ اور سٹوری لائن اور اس کے لحاظ سے غلطیاں بھی نکالتے ہیں اس کے بارے میں اچھی باتیں بھی کرتے ہیں تو ہر طرح کے جو اپنا پوائنٹ آف یو ہے وہ لاحظ ملیتے ہیں تو یہ بیسیکلی دو سو تین سو جو ہے کرٹیکس ان کا پوائنٹ آف یو ہوتا ہے اب اس میں دو کٹیگریز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے روٹن کی اور ایک ہوتی ہے فریش کی اب میں آپ کو بتانے دکھا ہوں کہ اس کا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا نائنٹی فائی پرسن ایٹی فائی پرسن ایٹی پرسن وہ کس طرح بنتا ہے اب سو کرٹیکس ہیں فریش کا مطلب ہے کہ ان کو وہ پسند آئی ہے اور روٹن کا مطلب ہے اگر کوئی فریش پر کلک کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے وہ پسند آئی ہے اور اگر وہ روٹن پر کلک کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے وہ پسند نہیں آئی اب آپ کے پاس سو کرٹیکس ہیں سو کرٹیکس میں سے پچاس نے ساٹھ نے ستر نے فریش پر کلک کیا ہے اور جو ہے باقی تیس نے روٹن پر کلک کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو اوورال پرسنٹیج بن گئی ہے وہ ہے 70% 70% critics کو وہ پسند آئی ہے اور 30% کو وہ نہیں پسند آئی اب اس میں دو طرح کے reviews ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے tomatometer جو آپ کے پاس critics کا ہوتا ہے اپنا اور ایک ہے audience score audience score بھی جس طرح آپ دیکھتے ہیں IMDV پر score آرہا ہے سیم اسی طرح یہاں پر بھی ہے اس کی ایک علیدہ category بنی ہے لیکن tomatometer جو ہے وہ critics کا اپنا ہے وہاں پر آپ کے پاس اگر آپ baby driver کی دیکھیں تو وہاں پر آپ کے پاس 97% آرہا ہے یعنی کہ 97% لوگوں نے اس کو اچھے reviews دیئے ہیں یعنی کہ fresh کیا ہے اب اگر ہم generally بات کریں تو اس کے پاس اس لحاظ سے data موجود نہیں ہے جتنا IMDB کے پاس ہے IMDB کے پاس ایک وسیع data موجود ہے ہر چیز کا اور ہر طرح کا data موجود ہے لیکن یہاں پر صرف اگر آپ دیکھیں گے تو صرف ہلکی سی cast آرہی ہوگی نیچے اور اتنی دیٹیل نہیں ہوگی یہاں پر صرف آپ reviews کے لیے آسکتے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ اچھے reviews دیکھنا تو اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اب ایک اور story آپ کو بتاتا ہوں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہے rotten tomato یہ warner bros کے خلاف ہے یعنی کہ کوئی بھی batman superman کی movie آئی انہوں نے اس کو برے reviews دیئے آپ کے پاس suicide squad آئی انہوں نے اس کو برے reviews دیئے تو لوگوں نے یہ بھی protest کرنا شروع کر دیا کہ rotten tomatoes کو بند کر دیا جائے کیونکہ یہ ہمیشہ warner bros کی جو movies ہیں DC کی movies ہیں انہیں برے reviews دیتی ہے تو میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ لوگ اور سے سنیے گا rotten tomatoes کے دو owner ہیں پہلا owner ہے فنڈینگو اب فنڈینگو کیا ہے کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے جو movies کی ticket sale کرتی ہے اب فرض کریں کہ ایک movie suicide squad آئی ہے یا batman vs superman آئی ہے اب اگر وہ اپنی ہی ویب سائٹ پر برے reviews دلوائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا لوگ ticket نہیں خریدیں گے ان کی ویب سائٹ نہیں چلے گی اور ان کی ٹکٹیں کم پکیں گے اب اگر اس کے دوسرے owner کی بات کریں تو وہ ہے warner bros یعنی کہ اس کا کچھ شیئر جو ہے وہ warner bros کے پاس ہے rotten tomatoes کا اب آپ سوچیں کہ warner bros خود چاہے گا کہ اس کو برے reviews دلوائیں وہ تو نہیں چاہے گا کہ اپنی movie کو وہ برے reviews دلوائیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں پر جو ہے unbiased review آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ نے reviews دیکھنے ہیں تو وہاں پر آپ کو اچھے reviews مل سکتے ہیں اب کسی ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے metacritic اب metacritic میں تین طرح کے colors ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے red دوسرا yellow اور تیسرا green اب اگر ایک movie بری ہے تو وہاں پر جو اس کے اوپر box بنا ہوگا وہ red color کا ہوگا وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی rating zero to 30-35% ہو اس کے بعد yellow کی باری آتی ہے yellow کا مطلب ہے کہ یہ movie average ہے مثلا 35-30 سے لے کر above 60 تک جاتی ہے یہ average پھر اس کے بعد آتی ہے green کے بارے green ہے 65-70 سے above اب جتنی بھی ہے average وہ ساری اس کے اندر آتی ہیں اور اس movie پر آپ کو green box ملے گا اب metacritic کو بھی لوگ اچھی سمجھتے ہیں ویب سائٹ اور اس کو بھی دیکھتے ہیں میں نے اس کو زیادہ follow نہیں کیا تو میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا باقی جو دو ویب سائٹ تھی میں نے آپ کو ان کا بتایا کہ IMDB اگر آپ follow کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو follow کریں صرف database کے لئے آپ دیکھنا چاہیں trailer دیکھنا چاہتے ہیں آپ cast دیکھنا چاہتے ہیں آپ detail باقی دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھیں لیکن اگر آپ نے reviews دیکھنے ہیں تو وہ آپ rotten tomatoes پر دیکھ سکتے ہیں اچھے reviews آپ کو مل سکتے ہیں بنسبت IMDB کے میں IMDB کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں صرف لیکن end پر میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی movie کا trailer دیکھا ہے یا آپ نے کسی کا poster دیکھا ہے اور آپ کو دونوں میں سے آپ کو trailer اچھا لگا یا poster اچھا لگا تو آپ کو وہ movie خود دیکھنی چاہیے کسی کے review پر نہیں رہنا چاہیے آپ خود وہ movie دیکھیں پھر decide کریں کہ movie اچھی ہے یا بری ہے اگر آپ review دینا چاہتے ہیں IMDB پر جا کے دیں rotten tomato پر جا کر اپنا review دے سکتے ہیں تو آپ کو خود movie دیکھنا لازمی ہے یا آپ سینوہ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں یا آپ کسی دوست سے لے سکتے ہیں کہیں سے بھی آپ کو مل سکتی ہے تو آپ وہ movie لازمی دیکھیں جو آپ کو trailer اچھا لگا ہے یا آپ کو poster اچھا لگا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ website پر ہی rely کریں آپ اپنے اوپر بھی rely کر سکتے ہیں آپ اپنا point of view بھی دے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور کریں گے پھر اس کے بعد انجسس کی طرف دوبارہ آئیں گے تو اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تو خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ